زاکر نائک اسے نفرت کرتے ہیں زبیر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ وہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور سامنے جو دیکھتا ہے وہ کچھ اور ہے پردے کے پیچھے کی کانی کیا ہے جی پردے کے پیچھے میں نے آج تک I'm 38 right now اب تک کی life میں میں نے ان جیسا میں film industry سے belong کرتا ہوں I work with biggest star شاروک سلمان ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں بڑے بڑے stars کے ساتھ کام کر چکا ہوں لیکن ان جیسا میں نے گھٹیا بدتمیز اور گھمنڈی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو اپنی جو knowledge ہے اس پر گھمنڈ ہے آدمی جتنا بڑا بنتا ہے اتنا جھوک جانا چاہے یہ وہ نہیں ہے اور میں تمام جنتہ سے جو ان کے followers ہے جو ان کو چندہ دیتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے واسطے کہتا ہوں کہ بوس کسی گریب کے پیٹ میں کھانا ڈال دو آپ خود ہی مل جل کر schools بنا دو charity زکاة کا پیسہ جو نا یہاں use کرو آئیر ایف کو ڈاکٹر زاکر نائے کو مد دو بوس یہ اپنی properties share market میں invest کر رہا ہے میں گورنمنٹ کو یہ بولنا چاہوں گا enforcement directed کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ان کے سی اے کو arrest کرو پہلے یہ پہلے کہاں تھے یہ لوگ ابھی ستھیپال سنگھ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پونہ کے کمیشنر تھے تب انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے یہ کیا جب ممبئی کے کمیشنر بنے تب انہوں نے کیا کیا زاکر نائے میں تھے زبیر آپ آپ بہت پری بلینڈ طریقے سے آپ بہت ایکسٹیوٹیو پروڈیسر کام کر چکے ہیں پیس ٹی وی میں اور تمام طرح کے جو اس کے شو ہوتے ہیں زاکر نائے کے اس کو آپ نے ہنڈل کیا ہوگا اس کا کنٹنٹ تیار کئی بار آپ نے کیا ہوگا آپ کو اس دوران کیا لگتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ سے کیا کروایا جا رہا ہے اور زاکر نائے کرنا کیا چاہتا ہے دیکھئے ان کا مقصد ہے کہ اسلام کی جو یہ بتا رہا ہوں میں میری بات بتا رہا ہوں کہ بوس میں وہاں جوائن کیا تھا کہ بھائی اسلام میں جو شانتی ہر چیز اتنا سارا چیز چل رہی ہے تو ایک شانتی کا مقصد جو ہے نا لوگوں تک پہنچے وہاں جانے کے بعد میں پتا چلا کہ بھائی آپ کو کھیر دے جائے گی لیکن ٹویلیٹ کے لوٹے میں تو یہ ایسی کھیر کوئی نہیں کھائے گا بھائی سمجھ میں نہیں لوگ نہیں سمجھ پا رہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کھل کر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ اگر اندر کی کچھ بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور مکھر ہو کر سامنے آئے ہیں نیڈر ہو کر سامنے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ خود کی آپ کو ڈر ہے آپ سامنے آ کر بول رہے ہیں تو پھر آپ پوری بات بتائیے تاکہ لوگ سمجھیں دیکھئے پیسوں کا میسیوز ہو رہا ہے پیسے ان کی پروپرٹیز بندری ہے ان کے شیئر مارکٹ میں انویسمنٹ ہو رہے ہیں ہزاروں کرو روپے پورے دنیا میں ان کا انویسمنٹ ہو رہا ہے تو یہ پیسے لوگ ان کے پاس انویسمنٹ کرنے نہیں بھیجے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہی چیز مجھے کھلتی تھی مجھے تکلیف ہو اور یہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں جتنی گلپ کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ دے رہے ہیں اسلام کے نام پر چندہ دے رہے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کسی نے انڈین نے کسی نے پانسو روپے کا پی آرڈر بھیجاتا وہ انہوں نے ریٹن کر آیا اتنا گھمنٹ ہے ان کو کہ ہم کو پانسو روپے اور ہزار روپے کا چندہ نہیں چاہیے ہم کو لاکوں میں اور ہزاروں میں چاہیے کیا کرتا ہے دیکھئے یہ انڈیا میں جب گھومتا ہے تو ایکنومی کلاس میں گھومتا ہے میں ان کا ڈبل سٹینڈرڈ بتا رہا ہوں ہپکریسی بتا رہا ہوں یہ جو اسلام کی پریچنگ بتاتے خود فالو نہیں کرتے نماز کزا ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ کہ یہ نماز پڑھتے ان کو دس بار کوئی جا کے ریمائنڈ کرواتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں ان کے آفیس کے سامنے مسجد ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بہت افضل ہے بہت یہ ہے جب میں نے خود وہاں دیکھا کہ بھئیہ یہ بندہ مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے زبیر ٹھیک ہے یہ کونسا اسلام کا پرچار کر رہا ہے زبیر ٹھیک ہے پیسوں سے یہ عالیشان زندگی جیتا ہے اس سے آپ کو ناراضگی ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے کس مقصد کے لیے کام کرتا ہے زا کرنا ہے دیکھئے اس کا مقصد مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلام کا پرچارک ہے یہ خود کو پرموٹ کرتا ہے ان کے جتنے پوسٹر جو پلی آؤٹس بنتے تھے یہ خود کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے اور خود ہی کو آگے رکھ کے ساری چیز میں 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 اور بھائیہ دیکھئے یہ چیزیں اور ان کے بڑے بڑے لوگوں سے سمبند ہیں IPS IES بیوروکرات میرے پاس سارے پروفز ہیں کہ ان کا چینل illegal چلتا ہے میں تب سے آواز اٹھا رہا ہوں کہ بھائیہ اگر اسلام جو ہے میں نے جو اسلام پڑھا ہے کہ بوس آپ سج بات کرو چاہے وہ اپنے یا اپنوں کے یا خود کے خلاف ہو میں نے یہ اسلام میں پڑھا ہے اور جب یہ چینل illegal چل رہا ہے ان کے میرے mails ہے سارے ان کی playlist انڈیا سے جاتی ہے ان کے tapes انڈیا سے جاتے ہیں جب ان کے tapes ہج جاتے تو customs والے ان کے followers ان کے چاہنے والے ان کے دوست یہ ان کی بڑی مدد کرتے ہیں تو ہر فیلڈ میں ان کے چاہنے والے ہیں اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں سج بات کر رہا ہوں مجھ سے سب ناراضی ہو رہے ہیں زبیر یہ بتائے کہ جس طرح کے بھاشن زاکر نائک دیتا ہے آپ بھی کئی بار اس کے کارکرم کے بطور executive producer آپ نے کام کیا ہوگا آپ کو اس وقت نہیں لگا کہ اس طرح کا بھاشن دینا اس طرح کے اپدیش دینا اس طرح کی باتیں کرنا لوگوں کو بھڑکانا بھڑگلانا یہ سب غلط ہے دیکھئے یہ میں پھر سے کریک کرنا چاہوں گا بھڑکانے والی بات یہ پوری دنیا میں پرسپشن ہو گیا ہے کہ جس نے بھی اسلام کی بات کی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے تو بس آپ سادوی پرگیا ہیں ان کو پکڑیئے اسیمان ان کے بارے میں یہ ایسا ہافی نار ایک گھنٹے کا پروڑم چلائیں don't be partial آپ دکھا رہے تو سب جگہ دکھائیے اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو ان تمام جللوں کے نام آپ نے گنوا سب کے بارے میں خبریں چھپتی ہیں سب کی آلوچنا ہوتی کئی بار تو پارٹی کے نیتہ ہی اس کی آلوچنا کرتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح مقصد کو لے کر کام کرتا ہے آپ نے کیونکہ بطور ایکسیگیوٹی پروڈیسر اس کے چینل میں کام کیا ہے آپ کا انوبہ کیسا رہا کس مقصد سے یہ کام کرتا تھا آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے سر یہ سیلس سینٹرک انسان ہے اور میں میرا انوبہ بتاتا ہوں پتھٹک ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں جو میں نے ایکسپرٹیز حاصل کی ہے میرے کریئر کا ورسٹ ایکسپیئر رہا ہے ان کے ساتھ کام اپنے آپ کو ڈکٹیٹر ہی بولتا ہے میں خود کئی ان کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے جو پرسنل آفیس کی ہوتی تھی میں ڈکٹیٹر ہوں میں ہٹلر ہوں میں یہ ہوں ارے بھائیہ یہ سیڈس انسان ہے ان کے جو فالوورز ہیں میں بھی ان کا فالوور ان کا فین ہوا کرتا تھا میں سب سے ہاتھ جوڑ کے بولوں گا کہ بوس سج جانی ہے کہ جو بندہ اس بندے آتنگ بات تو لے کر جو ویو ہیں زاکر نائک کے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے آتنگ بات کو میرے بھی ہر کسی کے اپنے ویو پوائنٹ ہوتے ہیں اب آتنگ 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 جو ہے نا یہ ایک واہیہ چیز ہے اور سب سے گندی گنھونی چیز ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا کلچر آ گیا ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ دوسروں کو مارو یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے زاکر نائک تو چیز آتنگ 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 آتنگ